روپے کی مقابلے میں ڈالر کی تنظلی جاری انٹرمینک میں ڈالر دو روپے پندرہ پیسے سستہ ہو کا دو سو چوئس روپے کا ہو گیا ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دو سو چورانوے پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ ایڈیکس اکتالیس ہزار سات سو بیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ مجبوری میں پیٹرولی مصنوات کے قیمتے بڑھانا پڑی جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوا درامدات کم کرنے سے روپے پر دباؤ کم ہوا بجلے کے قیمتوں میں اضافہ سے غریب سارفین متاثر نہیں ہوں کے سو سے دو سو یونٹ اپ کے سارفین کا بجلی کا بل نہیں بڑھے گا دوست پر مالک منتظر ہیں کہ آئی ایم ایف پاکچ دے تو وہ امداز کر آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجبہ کا سعودی ایرپ اور یو ای کے حکام سے رابطہ آرمی چیف نے سعودی اور یو ای حکام سے آئی ایم ایف پروگرام سے مطالق گفتگو کی قوم اسمبلی کے نو حلقوں میں زمین انتخاب کا شریوع جاری تحریک انصاف کے مصنفی ایکان کی خالی کردہ نشستوں پر زمین انتخاب 25 ستمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی 10 سے 13 اغسط تک جمع کروایا جا سکتے ہیں جانچ پرطال 17 اغسط کو عزیر اعظم شہباد شریف کا روجان نسبیلا اور ڈی جی خان کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ ہیلیکوپٹر سے سلاب متاثر علاقوں کا فضائل جائزہ بھی لیا کہتے ہیں سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں وفاق جام حق افراد کی لوہیکین کو 10-10 لاکھ زخمیوں کو ڈھائی لاکھ روپے دے گا حقدار کو ان کی دہلیس پر حق پہنچایا جائے گا ان کے پاس بس میں ہوت تو بڑھ چڑھ کر متاثرین کو امداد کریں مکان تباہ ہونے پر پانچ لاکھ جزوی نقصان پر ڈھائی لاکھ دیا جائے ملک کے مختلف شہروں میں کہیں حل کی کہیں تیز بارش لاہور سے آلکوٹ و فصور میں بادل جم کر برسے سوابی میں بھی موسادہ بارش نشبی اراقی تیرے آبودھم مونسون ہوائیں سندھ میں داخل آج زلہ تھر پارکر بدین تھٹھا اور عمرکوٹ سمیت مختلف اطلاع میں بارش کا امکان چیف میٹ سردار سافراس پر کہنا ہے مونسون سسٹم مشرقی سندھ سے کل صبح کراچی میں داخل ہوگا کراچی میں بارش کا سلسلہ چھے سے نو اگست تک جاری رہی یوٹیلیٹی سٹولز پر برینڈڈ چائے دودھ نسالہ چاہ دوتھ پیسٹ شہد شیمپو اور دیگر اشیاء مہنگی نوٹیفیکشن جاری نو سو کچاس گرام برینڈڈ چائے کی قیمت میں ایک سو اٹھانویں روپے تک اضافہ ایک لیٹر برینڈڈ دودھ کی قیمت میں بیس روپے بڑھا دیئے گئے دو سو ساٹھ گرام شہد چار کی قیمت میں ایک سو پندہ روپے کا اضافہ مختلف برینڈز کے شیمپو کی قیمتوں میں تیس روپے بچوں کے خوشک دودھ کا ڈبا نوے روپے مہنگا شہمن تحق انصاف عمران خان پنجاب کابینہ کی ساپی سب کارکردگی کے لیے استرکر سرائے کے مطابق عمران خان کا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر ہفتہ وار رفورت لینے کا فیصلہ پنجاب کے تمام وزراء کو چاہدہ گھنٹے کام کرنے کی ہدا ہے پنجاب میں تحقیق انصاف کے ترقیاتی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کیا جائے سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواستہ سما چیف جسٹس عمرتہ بندیال ایری مارکس دیئے انتخابات خود احتیساب کا ایک ذریعہ ہے جہاں ووٹس اپنے نمائندوں کا احتیساب کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے میں کوئی اجلت نہیں گریں گے نیب قانون میں بہت ساری ترمیم کی گئیں جن میں اچھی بھی ہیں جسٹس ایجاز الہسن نے کہا کہ آپ ان ترمیم سے متعلق مزید تفصیل جمع کر رہا لاہور کے انصادہ دشتگردی عدالت پر پی ٹی آئی لانگ مارچ توڑ پوڑ کیس میں اہم پیشت وکیل پی ٹی آئی برحان موسم ملک نے عدالت کو بتایا تمام مقدمات سے دشتگردی کی دفعات ختم اور مزیدان بے گناہ قرار پائے ہیں بیس پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپنی عبوری زمانت کی دفعات عدالت سے واپس لے وزیر اللہ پنجاب چودری پرویزلہی نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں سازش کر کے امن خراب کیا کئی جگہ مسلمانوں کی تنظیمیں اور اوائیسی کے فعال نہ ہونے سے ہم پیچھے جا رہے ہیں مسئلہ کشمیر جس طرح جنرل اسمبلی میں امران خانہ اوجاگر کیا اس کی مثال نہیں ملتی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تو پاکستان مکمل ہوگا کشمیر میں بھارت سے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے ایک دن آئے گا کہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا الیکشن کمیشن نے مسلم لے کاف کا انٹرا پارٹی انتخاب روک دیا چہزی شدارت حسین کو پارٹی صدر اور تاری بشیر چیما کو پارٹی سیکیٹری جنرل برقرار رکھنے کا حکم کافلک کے وکیل بریشتر عمر اسلم کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دو پارٹی صدر نہیں ہو سکتے دوزار اکیس میں پارٹی کے انٹرا پارٹی اختنا بار ہو چکے ہیں سیکیورٹی خرچات سن بھار میں چھے سے دس محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگاتی گئی چھے سے دس اگست تک کراچی سمیت سن بھار میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی نوٹفیکشن جاری خواتین بچے صحافی اور بزرگ شہری ڈبل سواری پر پابندی سے مستثنہ ہوں کے مواشی بہران عالمی معیشت کے دروازے پر دستک دینے لگا بڑی معیشتوں پر اثرات ظاہر ہونا شروع برطانیہ میں قصاد بازاری کا شدید خطرہ شرح سود میں تاریخی اضافہ کر دیا گیا بینک آف انگلینڈ نے شرح سود میں پچاس بیسس پوائنٹس کا اصافہ کر دیا بینک آف انگلینڈ کی جانب سے شرح سود کو بڑھا کر ایک آشریہ سات پانچ فیصد کر دیا گیا اور پاکستانی ویٹ لیفٹر نوح دستگید بٹ کا دولت مستر کا کھیلوں میں گولڈ میرل کا حصول دی جی آس پی آ کے مطابق پاکستان کی مصلحہ فاج کے جانب سے نوح دستگید بٹ کو مبارک بات مصلحہ فاج نے کانسی کا تمہا جیتے پر شاہ حسین شاہ کو بھی مبارک بات دی ٹوئٹ پہ کہا پاکستانی ویٹ لیفٹرز نے ملک و قوم کا سرف پخر سے بلند کر دیا پاکستان زندہ پا ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا روجان دیکھا جا رہا ہے ہنڈیٹ انڈیکس چون پوائنٹس بڑھ کر اکتالیس دار چار سو اسی پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا